میرے آقا کے ویسال کے ساڑھے چھے سو سال بعد کا واقعہ ہے ایک عاشق ہے جس کا نام ہے حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کہہ دیجئے بلند آواز کے ساتھ کہیے سبحان اللہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ کافلہ جا رہا تھا مدینہ پاک کافلے نے ایک جگہ پڑاؤ کیا تو کافلے کے سردار کو مدینہ کے تاجدار کی زیارت نصیب ہوئی میرے آقا نے کہا ایک کافلے کے سردار تیرے کافلے میں عبد الرحمن جامی نام کا شخص ہے وہ مدینہ پاک آ رہا ہے اسے منع کرو وہ مدینہ پاک نہ آئے صبح کافلہ جانے کے لیے تیار ہوا کافلے کے سردار نے اعلان کیا تو میں عبد الرحمن کون ہے ایک عاشق آسو بہاتا ہوا کھڑا ہوا اس نے ہاتھ بلند کیا کہا میں عبد الرحمن ہوں کہا بس تو مدینہ پاک نہیں جا سکتا کافلہ چل پڑا وجہ نہیں بتائی کہا بس کہہ دیا نا تو نہیں جا سکتا کافلہ چلا تو اس کی جانب سے بکریوں کا ایرے وڑ آ رہا تھا حضرت عبد الرحمن جامی نے اس بکریوں کے ایرے وڑ کے ساتھ ہاتھوں کے بل گھٹنوں کے بل بکریوں کی طرح چلنا شروع کر دیا میں بچپن سے یہ شیر سنتا اور پڑھتا آ رہا تھا اس دعا کے ساتھ آپ کی سبحان اللہ چاہوں گا اے مولا جو جتنی بلند سبحان اللہ کہے اتنی جلدی تیرے حبیب کے در کا مسافر بن جائے سنیے گا شیر میں بچپن سے پڑھتا اور سنتا آ رہا تھا مجھے پتا نہیں تھا یہ کیوں لکھا گیا ہے مگر میں نے جب سے حضرت عبد الرحمن جامی کو پڑھا ہے تو مجھے پتا چلا ہے کہ یہ اس لیے لکھا گیا تھا کہ میرا رنگوی نہیں میرا روموی نہیں مینو مدنی منون دا تنگوی نہیں میرا رنگوی نہیں میرا روموی نہیں مینو مدنی منون دا تنگوی نہیں میرا عشقوی رومی ورگا نہیں میری جامی ورگی توڑ بھی نہیں میں قسم خدا دی کھانا ہاں میرے آقا جیا کوئی ہور بھی نہیں دوسرا دن کافلے نے پھر پڑاؤ کیا پھر میرے آقا کی زیادت میرے آقا نے کہا میں نے کہا تھا نا جامی نہ آئے بکریوں کے ساتھ چلتا ہوا رہا ہے تلاش کیا گیا حضرت عبد الرحمن جامی میلے سختی سے نکال دیا ہر ایک کی ڈیوٹی لگا دی کہ ہر ایک جامی پہ نظر رکھے گا جامی آقا کے درمے نہ جائے تیسرا دن کافلہ بھیج جانے لگا حضرت عبد الرحمن جامی نے آنسو بہاتے ہوئے تنپتے ہوئے روتے ہوئے اپنے ساتھ والے سے کہا کافلے کا سردار مجھے آقا کے در پہ جانے نہیں دے رہا تو مجھے اپنے سامان میں چھپا مجھے آقا کے قدموں تک لے چلنا اس نے سامان میں چھپایا سر پہ رکھا سندوق کافلہ بھیج جا رہا ہے کافلے نے پھر پڑاؤ کیا پھر میرے آقا کی زیارت ہوئی میرے آقا نے کہا میں نے کہا تھا نا جامی نہ آئے پھلا بندے کے سامان میں چھپکیا رہا ہے سامان کے تلاشی لی گئی جامی ویلے نکال دیا اب سب کو پتہ چل چکا تھا جو مرضی ہو جائے جامی آقا کے در میں نہیں جا سکتا کافلہ جا رہا ہے ادھر صبح تحجد کا وقت ہے تھنڈی ہوا چل رہی ہے حضرت عبد الرحمن جامی نے آن صبح آتے ہوئے ہوا سے کہا اے ہوا اے تھنڈی ہوا چل جامی تو نہ جا سکا تو تو جا سکتی ہے نا آقا کے در پہ جا آقا کو بیغام سنا آقا کو کہے آقا تیرا غلام جامی دڑم رہا ہے اور کہہ رہا ہے نصیمہ نصیم صبحوں کی تھنڈی ہوا تو کہتے ہیں جو جامی نے ہوا سے کہا سنا رہا ہو سنیے گا حضرت عبد الرحمن جامی نے کہا ہوا آقا کے در پہ جا آقا کو میرا پیغام سنا اور آقا کو کہے نصیمہ جانی بے بتہا گزر گل نصیمہ مجھے تین شیر پڑھ دے ہیں اقیدت کے ساتھ سوات کیجئے جانی بے بتہا جانی بے بتہا جانی بے بتہا گزر گل جو بیمار ہے اسے معافی ہے جو سفید داڑیوں والے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں ان کا یہاں بیٹھنا پائے سے برکت ہے باقی کوئی بندہ ایسا نہ ہو جس کا ہاتھ ہم اٹھنا سکے میرے نام پہ نہ اٹھانا قبلی والے آقا کے نام پہ اٹھائیے گا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھائیے گا آپ کی مہربانی اٹھائیے گا دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ اٹھا کے جدنی بلد ہو سکے پکاریے گا مل کے کہیے گا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدب روز چلنا یا رسول اللہ بچھوڑے دے میں صدب روز چلنا یا رسول اللہ گرہ دن رات تیریہ کلنا یا رسول اللہ جدو بے کھا کوئی جادہ مسافر شہر تیرے لوں کی میں وقتے ہوئے ہجوانوں کھلا یا رسول اللہ ہوائے وقتیے لے جا مدین اتھرو میرے آقی بھوڑ کی میں نظر کلنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہنا پڑے گا کہ تُوی سلطانِ عالم یا محمد یا محمد زروے لطف سوے من نظر کل زروے لطف سوے من نظر ساری رات عبد الرحمہ جامعہ صبح ہاتھ دی رہی مدینے کا کافلہ مدینے پہنچا کافلہ مدینے پہنچا تو کافلے کا سردار میرے آقا کی جالیوں کے پاس گیا اب خوش نصیب بندہ میرے جملے سن کے سبحان اللہ ضرور بولے گا کافلے کا سردار میرے آقا کی جالیوں کے پاس گیا وہاں پہنچا پھر میرے آقا کی زیارت ہوئی ہاتھ جوڑے ملت کی پوچھا آقا اب تو بتا دیجئے نہ جامعہ کو کیوں نہیں آنے دیا میرے آقا کی کبرِ انور سے آواز آئی میرے آقا نے کہا اے کافلے کے سردار جامعہ جس محبت جس عقیدت جس مودت سے میرے شہر آ رہا تھا اگر وہ میرے قدموں تک مہنچ جاتا تو محبت کا تقاضی یہ تھا کہ مجھ محمد کو اپنی کبرِ انور سے باہر نکل کے جامعہ کا استقبال کرنا پڑتا سارا راز پھوچ ہو جاتا تو کہنا یوں پڑے گا پھر کہ مشارف کرچے شد جامعہ زی لطفش زی لطفش زی لطفش خدایہ خدایہ این کرم بارے دگر گھن نسیما جانی بے بتہا گزر کر نسیما جانی بے بتہا گزر کر زی احوال محمد را خبر کر تُوئی سلطان آلم یا محمد تُوئی سلطان آلم یا محمد زی لطفش زی لطفش سوئے من حضر کن بابری جان تُوشتا کن در آجا بابری جانے تُوشتا کن در آجا بابری جانے اوشتا کن در آجا فیدائے روزائے خیر بشر کن فیدائے روزائے خیر بشر کن موشرف غر چه شد جامی زی لطفش موشرف غر چه شد جامی زی لطفش خدایہ خدایہ ایک کرم پارے دیگر کن نسیمہ جانی بے بطہ بطہ گزر کن سبحان اللہ کہہ دیجئے بولیے سبحان اللہ پھر بولیے سبحان اللہ آئیے اپنے ایوان سے دعوت دی رہا ہوں بڑی خوبصورت آواز کی حامل بڑے خوبصورت سنا خان داتا پیا کے قدموں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان سنا خان عزت معام محترم المقام منحاج نات کونسل برادران اپنی حاضری حضور علیہ السلام کی خوبصورت بارگاہ علیہ میں پیش کرتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیجئے گا نارے تکبی نارے رسال نارے حیدری سنا خان مصطفیٰ منحاج نات کونسل بڑی عقیدت کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں زہیر بلالی گروپ اپنی حاضری بیش کرتے ہیں تمام احباب سامات کی